تو لوگوں کے ہاں معروف ہوا کہ ایک بچہ ہے اور وہ اتنی صفات والا ہے تو اس کا نام محمد ہے تو تب لوگوں نے بھی اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا تب سے شروع کر دیا بہت ساروں کے نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محمد رکھا میرا نام تم رکھ رو لیکن یہ ہے کہ میری قنیت ابو القاسم بول عرم بات یہ ہے کہ اس وقت میرا حضور نہیں تھا کہ میں محمد کی تھا اب سب میرے ساتھ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نام لیا تو دونوں پونٹ ملے پیار ہوا محبت کی یہ علامت اور شیرینی کی یہ علامت لطف کی یہ علامت اللہ جدہ جلالوں نے اس نام میں رکھی اللہ جدہ جلالوں نے یہ جو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا یہ جیسے اللہ کی اپنے نام کی جامعیت بھی ہے اور جامعیت کے ساتھ اللہ کے نام کی ایک ایک لفظ کو علیہ دا کرتے جائیں تو اس کی علیہ دا علیہ دا جامعیت بھی ہے یعنی پورے کے پورے سمندر کی بھی جامعیت ہے اس سمندر کو ٹکڑوں میں کر لے تو تک بھی وہ سمندر سمندر ہی رہتے ہیں یہ دو نام ایک اللہ کا نام ایک محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیارے نام ہیں کہ اس کو سمندر ہے تو اس کو ٹکڑوں میں کرنے تو تب بھی یہ نہر نہیں بنتا تب یہ اس کی برانچ نہیں بنتا تب یہ اس کی شاپ نہیں بنتا بلکہ مکمل پھر بھی سمندر ہی رہتا ہے لفظ اللہ جب ہم بولتے ہیں تو لفظ اللہ ہی ہے لفظ اللہ سے جب ہم علف ہٹا لیتے ہیں تو لِلَّا لِلَّا معنی ویسے ہی رہتا ہے اگر علیف اور لام دونوں ہٹا لیں تو لہو ما فی السباوات وما فی اللہ پھر بھی معنی ویسے ہی رہتا ہے اسی کے لفظِ علیف بھی ہٹا دیں لام بھی ہٹا دیں پھر دوسرا لام بھی ہٹا دیں تو ہوں بن جانتا ہے اللہ دا الہ الا اللہ تب بھی وہ سمندر کا سمندر ویسے ہی باقی ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تو میم کو اگر ہم ہٹا دیتے ہیں تو ہم تاریخ مبالغہ بہت زیادہ تاریخ کرنے والے بہت زیادہ جن کی تاریخ کی گئے اچھا میم ہٹایا اور ساتھ میں ہاں بھی ہٹا دیں تو اس کا مانگ کیا بدباکی رہ گیا یا مد مد کا مناؤں تر دراز بلند بالا اور کہہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا محمد والا مانا باقی ہے یا نہیں باقی حمد والا محمد والا مانا باقی ہے اچھا یہ ہے کہ میم بھی ہٹا دیں ہاں بھی ہٹا دیں پھر میم بھی ہٹا دیں تو کیا لائیت ہے دال اددار دال کہتے ہیں دلالت کرنے والا دلیل رہنمائی کرنے والا مانا پھر بھی باقی ہے مانا پھر بھی باقی ہے توحید کی رہنمائی کرنے والے آخرت کی رہنمائی کرنے والے اللہ کی طرف جنت کی رہنمائی کرنے والے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہ ایک ایک جد کو علیدہ کریں تو تب بھی وہ سمندر باقی رہتا ہے آخر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو نام رکھا گیا وہ آخر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیسط سے پہلے عربوں کے ہاں بھی رکھا جا چکا تھا یعنی عرب لوگ بھی اس نام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی وجہ سے پہلے سے کچھ لوگوں نے رکھنا شروع کر دیا تھا ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابو طالب سے عبدالب طالب سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے بچے کا نام ہے سکنوں رکھا تو انہوں نے جب یہ بیٹا بیتا ہوا نام رکھا محمد ساتھویں دن حقیقت کیا خاندان سارے کو بنایا جب خاندان والے آئے تو کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس کا نام میں نے محمد رکھا تو میں نے جیسے آپ کے ساتھ نے ترجمہ کیا یا ہمیں ترجمہ کا نہیں معلوم اس کا یہ نام ہے اس کا یہ نام ہے مطلب ہمارے سامنے کوئی کسی کا نام ایسا رکھے جو معلوم ہو مطلب کسی کوئی اپنے بچے کا نام درف درہ لیتا ہے تو ہمیں بتا ہے کہ یہ درف کیوں رکھا ہے اور اس کا ترجمہ کا ہم آیا ہے جب محمد رکھا تو انہوں نے خود اس چیز کو محسوس بیا کہ ایسا پیارا نام آپ نے کیوں رکھا اس مطلب اتنی زیادہ تاریخ شدہ جس کی تاریخ ہی تاریخ ہو تاریخ ہی تاریخ ہو تاریخ ہی تاریخ ہو آپ نے یہ نام لکھا کہا کہ ایسا ہے کہ میں نے خواب دیکھا خواب یہ دیکھا کہ میری کمر سے ایک زنجیر نکلی ہے ایک زنجیر اس کا ایک کونہ آسمان پہ دوسرا کونہ زمین پہ ایک کونہ مشرق میں ایک مغرب میں ایک شمال میں ایک جنوب میں اور وہ زنجیر ایک درخت بن گیا وہ زنجیر ایک درخت بن گیا اور اس درخت کی اب شاخیں مشرق مغرب میں شمال جنوب میں اور اس کے پتوں پر اتنی زیادہ روشنی کہ ایک ایک پتہ سورج کے روشنی سے بھی زیادہ چمہدار اور روشن دیکھتا ہوں کہ بشرت مغرب کے لوگ اس کی شاہوں کو پکڑے ہوئے ہیں تھامے ہوئے ہیں اور قریش کے چند لوگ ہیں وہ کی اس کو تھامے ہوئے ہیں لیکن قریش کے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں حملہ کرتے ہیں لیکن کیا ہوا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حسین جمیل نوجوان آتا ہے وہ ان کو ہٹاتا ہے اور اس درخت کو کاٹنے نہیں دیتا میں نے معاقلی جو تعبیر کرنے والے ہیں ان سے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پوچھ سے کیوں کہ یہ نکلی ہے پوچھ سے تو بلد اولاد ہی ہوتی ہے آپ کی پوچھ سے ایک بچہ ہوگا جس کی شان اور روشنی مشرق اور مغرب میں سے شمار اور جنود پہ ہوگا زمین اور آسمان پہ ہوگی تو اس لیے پھر میں نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا کہ یہ پیارا نام اس کی تعریف اور اس کی اس کی تعریف اور اس کی جو حمد ہے وہ زمین اور آسمان میں ہوتی رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ چھوٹے بچے ہیں تو تمرر یہ ننحال چھے سال کے عمر میں مدینہ المنبرہ میں تشریف لاتے ہیں تو مدینہ المنبرہ میں مدینہ والوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں کچھ طلابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے بھی ہیں اور جب یہ تھوڑا سا سنسلہ ایک مہینے کا قیام رہتا ہے تو لوگوں کے ہاں معروف ہوا کہ ایک بچہ ہے اور وہ اتنی صفات والا ہے اس کا نام محمد ہے تو تب لوگوں نے بھی اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا تب سے شروع کر دیا میں موضوع کی طرف آتا ہوں ایک واقع ایسا ہے کہ محمد بن عدی بن رفیع بن ساتھ اپنے بات تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ ہیں لیکن یہ ہے یہ ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ آب، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم كے ہوتے ہوئے تقریبًا پچیز کے قریب میںsis لنام کچھ احوال بھی آپ کے سامنے پیش کروںگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كے ہوتے ہوئے نبوت کا اعلان فرماتے ہوئے پچیز کے قریب ایسے نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد موجود تھے بہت ساروں کے نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محمد لکھا اور فرقایا کہ سمو بی اسمی میرا نام تم رکھ رو ولا تکنو بکنیتی لیکن یہ ہے کہ میری کنیت ابو القاسم بولا رب تو ان سے پوچھا کہ آپ کو محمد بن ربیعہ بن عدی بن ربیعہ کہ آپ کا نام محمد کیوں رکھا گیا مسکر عدیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا مسکرہ کہ ایسا ہے کہ میرا والد ربیعہ اپنے دوست ابو سفیان بن مشاجر ابو سفیان بن مجاشر اور چند لوگ یہ اپنے جفنا کوئی بڑا وہ وہاں کا پادری اور بڑا تھا اس کو ملنے کے لیے گئے تو راستے میں تھکیں ہا رہے ہم ایک درست کے نیچے بیٹھے تو ایک راہب آبی کا اور اس راہب نے کہا کہ کہاں سے ہو تو آپ نے کہاں انہوں نے کہا کہ کیوں خیریت ہے کہ آپ کی بولی بہت اچھی لگ رہی ہے آپ لوگوں کا انداز اور صلیقہ مجھے بڑا پسند آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ شاید کہیں گے کہ ہم بنی مدر میں سے ہیں تو کہا ہم کس قبیلے میں سے ہوں انہوں نے اپنے قبیلے کا نام بتایا کہا کہ انقریب آپ لوگوں کے قبیلے کے قریب قریب کیوں کہ وہ قبیلہ وہ نہیں تھا آپ لوگوں کے قبیلے کے قریب قریب نبی آخر زمان ایک بچہ پیدا ہونے والے انہوں نے کہا اچھا تو کیا ہوں گا کہا کہ میں آپ کو یہ نصیت کرتا ہوں کہ تساہل اور کمزوری سستی نہ کرنا ان کے اوپر ایمان لانے کی گھبرا گئی اچھا کہ اللہ کے نبیوں کے آخری نبیوں اچھا بتائیں ان کا نام کیا ہوا کہ ان کا نام محمد ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے ابو آئے اور دوست جتنے بھی تھے سب کو نرینہ اور راد ہوئی تو سب نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھ اس امید پہ کہ ہمارے قریب قریب ہونا ہے تو ہم اپنے بچوں کا محمد نام رکھیں تو چاہے شاید وہ علیہ سعادت اور برکت ہمارے خاندان اور برکت میں ہو جائے لیکن انہوں نے تو اس کی چاہت اور محبت رکھی لیکن فیصلے کچھ اور تھے یہ تو آمنہ کا داکھ اور عبداللہ کا داکھا تاکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن عزیز میں چار جگہ پہ آیا چار جگہ پہ محمد کے نام سے آیا ایک جگہ سورت آل عبران میں وما محمد اللہ وسلم اور دوسری جگہ سورت الاحزام میں ما کانا محمد ابا احاد من رجالکم ولکے وسول اللہ وخاتم النبیین ایک جگہ سورت محمد میں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا صَالِحَاتِ وَآَمَنُوا بِمَا رُسِّلَ عَلَى مُحمد اور ساتھ میں سورت الفتح جو قریب ہی کی سورت ہے اس کے ساتھ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار جگہ قرآن عزیز میں اللہ جلدہ جلالوں نے محمد کے نام سے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اگر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام کی بہت ساری پراکات ہیں اس باہ میں پراکات کے باہ میں کمی باعیات ایسی آتی ہیں جن کو پاک محدثین نے اور اہلِ علم نے اس کی جو سنت ہے وہ کا حضور پر آتی کہ اس کی سنت موضوع ہے کچھ ہے منگرد کا کچھ ہے ضریب کا بارہ یہ ایک اتبار علماء کرام جنہوں نے سیرت بادار جلدہ ہوا ہے اور سیرت حلویہ ہے اور جنہوں نے بڑی بڑی سیرت کے اوپر کام کیے ہیں انہوں نے ان تمام روایات کو ذکر کیا ہے ان روایات کے اوپر کیونکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے کوئی عقیدہ آخذ ہو رہا ہو جس سے کوئی مسئلہ آخذ ہو رہا ہو اس میں ایک صفت اور فضیلت کی بات ہے صفت اور فضیلت میں اگر وہ بیان کی جائیں تو حرج کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے محبت پڑھنے کے لیے اس کو حرج کی کوئی بات نہیں میں نے صند کے اوپر پہلے سے بات کی ہے اس کی چند احادیث سے وہ میں بیان کر دیتا ہوں جن کو محبت ہے وہ محبت میں جب اس سے فراز ہو جائیں گے جو تحقیق اور صند کے اوپر آ رہی ہے تو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی صند وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ جس لیول کی اس کو بیان کیا جائے اور آگے اس کو روایات کیجئے دو چار روایات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ان محدثین اور بڑے بڑے علماء نے اس کو ذکر کیے دوسرا یہ ہے کہ ہم تو پہلے ہی سہارے والے ہیں ہم تو پہلے ہی اسی سہارے والے ہیں جہاں سہارا ہوتا ہے تو وہاں کملورتی کے اوپر بھی بہت بڑا سہارا لگ جاتا ہے ہمیں تو وہ سہارا ہی ہوئی ہے تو اس سہارے میں ہم تب کچھ ہی قبول کرتے ہیں اور دل سے بھی لگاتے ہیں آخر اللہ علیہ وسلم رضائج تصمیعہ بھی احمد وہ محمد میں لکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار ہے من مورد موڑود فسمعہ محمد جس میں کس کو بچہ پیدا ہو اور وہ اپنے بچے کا محبت میں اور برکت کے لیے محمد نام رکھے وہ بچہ اور والد دونوں جندت میں دونوں جندت میں ایک اور حدیث میں ہے اس کے مطلق شاد الحق محضر دیلدن فرماتے ہیں کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا مدارج نبوہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر نام رکھاں گھر میں برکت کا پیس ہے امام مالک رکھاں مولدہ اتنا فرماتے ہیں کہ عرب کے ہاں معروض تھا عرب کے ہاں معروض تھا کہ جس گھر میں کوئی بچہ یا کوئی برد ہو جس کا نام محمد ہو تو وہ گھر والے پاکے سے نہیں مرتے بلکہ وہ امیر ہوتے وہ بابرد ہوتے ہیں کہ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہو اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدارج نبوہ میں لکھا ہے علامات اسطلانی میں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے مواہب الدنیا میں انس بن بالک رضی اللہ عنہ اسے برفوان یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جلالہ نے فرمایا کہ مجھے حیاء آتی ہے کہ میں ایسے شخص کو جہنم کا عذاب دوں جس کا نام میرے حبیب کے نام دے سا اس کی بیائیت میں آگے اس کی تشریف میں امام ابو یوسف بن اسماعیل نے اس پہ ایک بات کی ہے کہا کہ اللہ جلالہ جلالہ جس کا نام محمد ہوگا قیامت والے دن اس کو گناہیں اور اس کے گناہوں بھی اس کے گناہوں بھی تو گناہوں سے جب جہاں کئی بھی مراد ہوتا ہے تو وہ حقوق اللہ اور ایسے گناہ جن سے وہ الانگیاں کرتے ہیں توبہ نہیں کر پاتا بلائیں گے اور کہیں گے کہ تجھے حیاء نہیں آئی تھی تجھے حیاء نہیں آئی تھی کہ نام محمد رکھا تھا اور ان کے نام کی تنہیں شرم نہیں کی اور گناہ کیے تھے یہ کہنے کے بعد اللہ محق پر پائیں گے تجھے حیاء نہیں آئی تھی لیکن اس نام کی مجھے حیاء آتی ہے میں تجھے جہنم مجھے دا کرتے ہیں ایک بائیت پہ آتا ہے جہاں بخاری شریف میں تفصیل ہے کہ اِرْفَ عَلَمْسَ قَيْا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ اٹھا آپ سوال کریں آپ کے سوال کا جواب آپ کو دیا جائے گا آپ کی ڈیمان پوری کی جائے اِرْفَ عَلَمْسَ قَيْا محمد جب کہا جائے گا کہ سر اٹھائیے اے محمد تو روایات میں آتا ہے کہ جس جس کا نام بھی محمد ہوگا وہاں پر ان تمام کا وہ حرکت کریں گے ان کا سر اور ان کا جسم حرکت کرنے کی وجہ سے اللہ کے علم میں ہوگا اللہ باق فرمائیں گے کہ انہوں نے بھی اس عبید پر اپنا سر ہلایا اور جسم ہلایا تو ان تمام کو جن کا نام محمد اے جنسل پر دابتے ہو حضرت چاپ الحق محدد دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی مشورے کے لیے کوئی جماعت جمع ہو کسی مشورے کے لیے کوئی جماعت جمع ہو چند لوگ بیٹھیں اپس میں مشاورت کریں تو اب اس مشاورت میں بڑے کمر کے لیے اس میں کسی ایسے شخص کو شامل کر لیے کریں جس کا نام محمد کہ اس کی برکت سے اس مشورے میں برکت ہو جائے گی اس مہم میں برکت ہو جائے گی اور اس میں ہی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ بِيُعَذِّمَهُمْ وَأَنْ تَفِيهِمْ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ مقت المقرمہ میں اجتماعی طور پر میں عذاب ان کو نہیں دوں گا وَأَنْ تَفِيهِمْ جب تک آپ ہوں گے جب تک آپ ہوں گے تو ان کے نام ورچہ یہ جو میں سرکیریں بیان کر رہا ہوں آفر تک کیونکہ یہ اس میں بھی جا رہی ہے بہت ساروں کو شاید یہ ہے کہ وہ بھارے کی لگے اور بہت ساروں کو تحفظات بھی ہوں کہ ایک طرف تو ریسرچ سینٹر اور ایک طرف سے تحقیق اور دوسری طرف سے تھوڑی ایسی ایسی باتیں بھی کی ہیں جو کمزور بھائی یہ کمزور باتیں نہیں کمزور لہجے میں باتیں کی جا رہی ہیں کمزور باتیں نہیں ہیں مضبوط ہیں اور صحابہ اور صحابہ کے معمول سے اس کا مستقل طرف دلیل ملتی ہے جب کوئی معمول صحابہ سے محمد نام کی افترام میں ایسا کچھ مل رہا ہو امام محدث تیلویر رحمہ اللہ عبدالحق محدث تیلویر رحمہ اللہ کی بات امام مالک رحمہ اللہ کی بات اور جو قدال دن ربوع ہیں صحابہ صحیرت حلوی ہیں یہ بڑے بڑے قلماء کرام ہیں ان کی نام کی دوسری تحقیق جہاں پر محطبر ہے تو یہ بھی اتنی کمزور نہیں ہوگی دوسرا یہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی تو جوڑ ہوئے ہمارے ہر دعوت والے جوڑ کرتے ہیں کہ اس طبقے کا جوڑ ہے ان کا اشتماع ہے اور ان کا اجلاس ہے میٹنگ ہے ان کی لوگ کی اس طبقے بھی اس طبقے میں عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ مدینہ تل منورہ میں ان تمام لوگوں کو جمع کیا جن کا نام محمد اقرام کیا تھے ان کا اقرام کو علی رضی اللہ عنہ نے اپنے طور پر جمع کیا کہ جن کا نام محمد ہے ان کو بلایا اور اچھی بڑی دعوت کی کہ ان کا احترام کیا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود محفل میں جس کا نام محمد ہوتا اس کا بھی احترام کیا جاتا کہ بنتا بھی ہے احترام بنتا بھی ہے اس میں ایک روایت ہے اور مجرب بھی ہے ایک روایت ہے وہ حضرت ابن مولائکہ رضی اللہ عنہ ابن جریف سے عمر مالی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیہ کر دے ہیں کہ جس کسی کے عورت کے بیٹ میں بچہ ہو اور وہ اس کا پختہ نیت کرنے کہ ہم اس بچے کا نام محمد ہی رکھیں گے تو وہ پھر بچی نہیں بلکہ بچہ ہی پیدا ہو اس کو بہت ساروں نے آتمایا اس کو یہ مجرب مجرب کہتے ہیں تجربہ شدہ ہمیں مجرب کہنے کی اور تجربہ شدہ کہنے کی ضرورتی نہیں جب جیز آ جکی ہے اس میں بہت ساروں کو دس سے زیاد لوگوں کو تو میں جانتا ہوں جنہوں نے اس چیز کی نیت کی ہے بلکہ ان کو یہ عمل بدلائی تھا تو اللہ جللہ جللہ ہم نے ان کو نرینہ اولاد ہی عطا فرمائی اچھا ہے ان کے بارے میں آتا ہے جن کی ریویت میں بیان کرنے لگا ہوں کہ ایک برطا جلیلہ بنت عبدالجلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں ایسا ہے کہ مجھے اس کے عمل کے ساتھ ایک دوسرا عمل جس کو کہتے ہیں کہ سقاط ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ پیٹ پہ بچہ ہوتا ہے وہ پکا نہیں ہوتا کفتا نہیں ہوتا پہلے ہی کر جاتا ہے تو اس کا کیا علاج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شربایا کہ آپ اس چیز کی نظر کر لو کہ اگر میرا بچہ پیدا ہو تو اس کا نام میں محمد رکھوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے انہوں نے ایسے کہا جی ضرور بچہ پیدا ہوا صحیح صالح پیدا ہو پہلے اسقاط ہو جاتا تھا گر جاتا تھا مکمل نہیں ہوتا تھا تو پھر کہا ہے کہ نام انہوں نے محمد ہی رکھا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کا نام محمد رکھو اور پھر ان کا اکرام بھی کرو پھر ان کا احترام بھی کرو ایسا نہ ہو کہ تم محمد نام رکھو اور پھر یہ ہے کہ ان کو ایسے الفاظ یا کس طرح سے بلانا یا چیخنا اور چکانا کہ جس میں کیا ہے کہ اس میں بے عدبی مالا پہل ہو مارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انتہا میں جا کر محمد نام نہیں رکھتے محمد نام اس لیے نہیں رکھتے کہ ہم بچے کا رکھیں گے تو کہیں ہم بچ سے بے عدبی نہ ہو جائے بچہ ہے اس نے شرارت کرنی ہے ہم نے اس کو ڈانٹنا ہے تو ان کے نام کے ساتھ ہم ڈانٹ نہیں سکتے تو اس وجہ سے نام نہیں رکھتے ورنہ یہ ہے کہ نام کے ساتھ محمد اس لیے دوسرا نام ساتھ میں ملا دیتے ہیں محمد زبیر کر دیتے ہیں محمد طلحہ کر دیتے ہیں اور ساتھ میں دوسرا نام اس نام سے کوکار دیتے ہیں اس سے برکت لے لیتے ہیں خالی محمد کا تو اب فوراں فوراں بہت گیدا رواج ہے محدثین کے دور میں خالی محمد کا تابعین کے دور میں خالی محمد کا بہت رواج تھا سعودیہ میں تو بہت دیتا ہے جن کا نام نہیں آتا اس کو وہ محمد گیتے ہیں جس کا نام نہیں آتا محمد اس میں بے رواج کنو تو اس لیے ہے کہ اب ہمارے ہاں اب جو بڑا لکت طبقہ ہے اس میں نام بہت دیتا ہے جب سے ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی اور بستاہانہ خوافی بنائے اس کے بعد سب سے زیادہ نام رکھا جانے والا وہ محمد اور اکیلا اکیلا مسلمانوں نے اکیلا نام محمد رکھا اس کے ساتھ ہی بتاتا جارو اس پہ یہ ہے کہ اگر بل بل اکیلا نام محمد رکھنا درست ہے احمد رکھنا بھی درست ہے اس پہ یہ ہے کہ ماں جو ہیں وہ چھوٹا سا پیارا نام ساتھ میں بیسے رکھ لیں وہ اس کا نام لٹو رکھ لیں یا اس کا نام جلیبی رکھ لیں یا پکھن رکھ لیں یا اس کا پولی بھی چھوٹا سا نام پیارا سا نام دوسرا رکھ کے ڈانٹ روک دینی ہو تو اس نام سے پیار دینا ہو تو محمد کے نام سے یہ دونوں نام اس طرح سے بھی چل سکتے ہیں اور اس پہ علماء اس کے نام کی براقات سے اللہ جلال جلالہ نے بہت سارے لوگوں سے کام لیا محمد پر اسمیل کون ہے امام بخاری رہ محمد ہے محمد ہے محدثین جنہوں نے حدیث کے اوپر کام کیا مفسرین جنہوں نے صیرت کے اوپر کام کیا سب سے زیادہ اپن محدثین کا کام ہے جو آج بھی موجود سب سے زیادہ اپن مفسرین کا کام ہے تفسیر کے اوپر جو آج بھی موجود اس کا نام محمد ہے بخارہ سباکن قندوقستان کی ایک پوری پٹی ہے جس میں بخارہ امام بخاری رہ مولا امام ترمزی کا ترمز بھی ہے اور ابو علیس حضی جو ہیں سباکن بھی مہین پر ہے اور المردینانی امت کے صاحبوں نے ہدایہ ان کا بھی کرسی پہ ہے اور اس پوری پٹی میں محمد نام بہت زیادہ تھی اور وہ اس چیز سے بھرتک لیتے تھے کہ اپنے بچوں سے اللہ باپنے نام بھی ان سے کام لینا تھا ان لوگوں کو اللہ نے بیدا ہی آخر اللہ علیہ وسلم تھی حدیث کے کام کام کے لیے کیا تھا پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کسی کام کے لیے پیدا ہوئے اور محبت کا انداز دیکھیں کہ بخارہ سباکن میں ایک محمدی قبرستان ہے تربت المحمد محمدیین آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں محمدون کے نام سے محمدیین کے نام سے معروف دینا کہ محمدیین یا محمدون یا محمدی قبرستان اس میں کہہے کہ چار سو علماء محدثین مفسرین اصحاب العلم ایسے ہیں جن کا نام محمد وہ ایک قبرستان میں محمد کے علاوہ اس قبرستان میں کوئی اور داخلہ نہیں ہوتا یعنی اتنا زیادہ معمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ پیار کیا جاتا تھا سلطان محمود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کا ایک ملازم کہلیں کہ اس کے ساتھ کام کرنے والا تو ان کو ہمیشہ محمد اس کا نام محمد تھا محمد کے نام سے بلاتے تھے اور کھانا بھی ساتھ بھی رہتے ہیں جب کھانا کھانا ساتھ میں بھی ایک دن ایسا ہوا کہ اس کو کوئی کام بھیجنا تھا تو وہ بیٹھا تھا تو کہا تاج الدین کدھر ہو اگنہ اس کا تاج الدین سے نام نہ قریب نہ کچھ یہ بھی دین کا تاج ہی اس کو کہا تاج الدین بات سنو کام بتلایا دوسرے دن سہب ہی چھپٹی گئی وہ جو محمد ہے تاج الدین دوسرے دن نہیں آئے تیسرے دن نہیں آئے چوتھے دن نہیں آئے سلطان محمود نے بلوایا ان کو بھرے کیا ہوا آپ کیوں نہیں آئے آگے کہ آپ کے سرکار لگتا ہے کہ آپ کو مجھ سے نراض ہیں میرا نام ہی آپ نے تبدیل کر دیا مجھے آپ نے تاج الدین کہہ کے بڑھا ہے شاید میں کمی کر چکا ہوں اس لیے میں نے کہا میں آپ کو تکلیف نہ دوں میں دربار میں جاتا ہی نہیں کہا نہیں بھی ایسی بات نہیں بات یہ ہے کہ اس وقت میرا وضو نہیں تھا کہ میں محمد کی تھا کہ میں جب بھی آپ کا نام لیا ہے تو وضو کے ساتھ ہی لیا ہے یہ محبت کی انداز ہیں کہ ان کو محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد نام کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے حرف کیا کہ پچیس نام ایسے ہیں چھوٹے بچوں کے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کچھ نے خود سے نام رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ ایک نام ہم نے رکھا اور کچھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نام محمد رکھا اور ان کو گڑھلی بھی دی خجور بھی دی عجوہ خجور بھی دی ان کے مختلف نام ہیں جیسے عبداللہ بن سلام جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے ان کا بیٹا ایک ان کا نام بھی محمد ہے محمد بن ابی اسلامہ محمد بن اطباد محمد بن عبد الرحران جعفر محمد بن حافظ اور یہ پچیس کے قریب ہے محمد بن ثابت جو عبداللہ علیہ وسلم کے دور میں چھوٹے بچے جو محمد کے نام سے پکارے جاتے تھے ایسا کہ محمد بن طلحہ عبداللہ علیہ وسلم لیکن کا نام جو ہے وہ محمد رکھا خود سے رکھا اور ان کی جو بنیت ابو سلیمان ان کو بیسے بنیت ساتھ میں جمع کرنے سے منع لیکن ان کو اجازت بھی نہیں تھی کہ آپ قبل قاسد بھی ساتھ میرا پھلے تھے قریم ہیں رحیم ہیں نرم ہیں جو ہے جو مانگے کسی وقت اس کو اجازت ہے لیکن اومد نے لکھی نہیں تھی ہوا یہ کہ عمر بن خطاب کے بھائی زید بن خطاب ان کے پڑکوتے اس کا نام محمد تھا تو ایسے وہاں عبداللہ علیہ وسلم آنوں کو فضلتے تھا کہ ان کا اور کسی اور شخص کا اپس پر بات نہیں تو انہوں نے جو زید بن خطاب ہیں جن کے پڑکوتے ہیں ان کا نام محمد ہے تو ان کو نازیبہ الفاظ کے عمر علیہ وسلم نے سن لیا جہاں تک پہنچا تو فرمایا کہ رہا محمدن بکر یوسف اچھا آپ کی وجہ سے محمد نام کو نازیبہ الفاظ میں خطاب کیا جائے یہ نہیں ہوگا میرے ہوتے ہو آج آج ابھی ابھی نام تبدیل عبدالرحمن بسمہ کو عبدالرحمن کہ آپ کا نام محمد نہیں عبدالرحمن اس لیے کہ آپ کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لوگ بنتر لفظ میں یاد نہیں کر رہے آپ اس چیز کے اہل نہیں ہو کہ آپ کا نام محمد ہو اور ساتھ میں کیونکہ ان کی آفاقی اور عالبی سوچ ہوتی تھی کہا کہ جو تلہار رضی اللہ عنہ ان کے سارے بچے محمد احمد محمد احمد عربوں کے ہاں تو آج بھی ہے جو محدثین کے نام کرتے ہیں محمد بن احمد بن احمد بن محمد بن حامد بن حامد وہ اسی میں انہی کا دباغی ہو ان کے ناموں کو بیٹے کا نام بچے بیٹے کا نام بچے بیٹے کے ساتھ ہے بکی سارے گوڑی ہیں تو ان کو بھی لیٹر بھیجا کہ آپ اپنے بچوں کے نام کو دیل کر دو تو یہ محمد بن تلہار ہے یہ آگے اذکر اللہ یا امیر المومینین کہا کہ آپ کو بتا ہے میرا نام محمد نہیں محمد رکھا ہے جب عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کی عجیب یہ شام تھی کوئی چونچ راہ نہیں لیکن چنانچہ اگرچہ مطلب یعنی کچھ بھی نہیں جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جاتی تو سب فوراں چکا تھے میرا مطلب یہ نہیں تھا بس صاف کہہ رہے تھے آٹھ ہی انہوں نے رکھا ہے تو پھر یوں ہی ہے نام وہ ہی رہے گا جو انہوں نے حصول صحیح پسند فربا ہے تو یمینا یہ ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ محبت مسلمانوں کی آج تک چلتی ہے آج تک چلتی ہے تو ہم اپنے بچوں کا نام کیا ہے کہ محمد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علماء نے اس کے اوپر تھوڑی سی بیعث کی کہ عبداللہ ہماری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو دو نام بہت محبوب ہیں ایک نام اللہ جلالہ کو عبداللہ دوسرا عبدالرحمن کیونکہ عبد کے ساتھ ہے اللہ کا ذاتی نام اور صفاتی نام میں سے سب سے زیادہ مشرقین کو چپنے والا عبدالرحمن یہ بہت محبوب تو ہمارے لکھا ہے کہ عبداللہ اور عبدالرحمن یہ زیادہ ہیں کہ عبداللہ یہ افضل ہیں اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کو محبوب ہیں تو دوسرا عبدالرحمن نہیں جو سب سے زیادہ افضل نام ہے وہ محمد اور احمد ہے کہ اللہ نے خود رکھا ہے وہ اللہ کو پرسند ہیں اور پرسند رکھتے ہیں تو اللہ جلال جلالہ ان کا نام بھی عبداللہ اور عبدالرحمن رکھتے ہیں اللہ کی پرسند ضرور ہے لیکن افضل تو محمد اور احمد ہی ہوئے جو اللہ جلال جلالہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا تو اس میں کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا نام یہ والا نام رکھ بھی سکتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے ہاں اس کے ساتھ جیسے میں نے بدلا لیا ہے کہ اس بیعتبی اور اکرام کی کمی کی وجہ سے الباب کے جناو کی وجہ سے ان کا اکرام عام حالات میں بھی عام حالات میں بھی بعض اوقات ایسی پوزیشنوں میں بندل چلا جاتا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں رہتا یا ان لوگوں سے ایسی کی کام یا ایسا کی معاملت سردہ بھی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بندہ کہتا ہے ہاتھ ہو گئی اس ہاتھ میں بھی اگر کس نام کی نسبت کا لاج رکھیں گے تو وہاں پر بھی لاج رکھی جائے اللہ علیہ وسلم کی اس نام کی نشبت اور نام کے ساتھ صفات کی نشبت سے ہم کو ہماری مولادوں کو اور رسولوں کو منامال فرمائیں کچھ سوالات ہیں کچھ سوالات سے تو وہ کر سکتے ہیں رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ